مسلمانوں کے علاوہ ایک اور قوم اپنی عبادت کے لیے جب پکارے تو اسے آزان کہا جاتا ہے یہ یہودی قوم ہے جس کی آزان کا نام شیما ہے اور شیما کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ دائیں ہاتھ کو آنکھوں پر رکھو اور پکارو او اسرائیل اللہ ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے ہماری دعا ہے کہ خدا کی حکومت عزل سے عبد تک قائم رہے تم اپنے خدا کو اپنے پورے دل روح اور طاقت سے محبت کرو اور یہ بات تم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ جب کبھی ان کے ساتھ بیٹھو یا باہر سفر پر نکلو ان کو یاد دہانی کراؤ کہ خدا سے محبت کرو اپنے گھر کے دروازے پر لکھتو اپنے بچوں کے ہاتھوں پر لکھتو تاکہ انہیں یہ بات ہمیشہ یاد رہے اگر تم مجھ سے محبت کرو گے میری عبادت کرو گے تو میں آسمان سے بارش برساؤں گا جس سے تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں گی ان میں اناج ہوگے گا مویشی گھاس چریں گے اور تمہاری غزہ بنتی رہے گی اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور خدا کی پوجہ کی تو میں آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا پھر کوئی بارش نہیں ہوگی اور زمینیں بنجر ہو جائیں گی کہتا جائے گا اس لیے میری بات غور سے سنو اسے اپنے دل و دماغ اور روح میں بٹھالو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتاتو